شادیوں کا سیزن چل رہا ہے کافی ساری شادیاں ہو رہی ہیں گردو نوا میں اور خاندانوں بھی شادیاں ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم ذکر کر لیں قومی ٹیم کے فاس بولر شاہین شاہ فریدی کا نکاح ہے وہ بھی شادی کے بندھنے بندنے والے ہیں آج شاہیدہ فریدی کی بیٹی انشاہ فریدی کے ساتھ اور نکاح کے لیے شاہین شاہ فریدی اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں موجود ہے بلکل اس سوالے سے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آج صرف نکاح ہوگا لیکن رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوگی اور نکاح کی تقریب کراچی میں ہی ہو رہی ہے اور شاہین شاہ فریدی کی پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے آپ ان کا سٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سجایا گیا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ موجود ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ کو اس وقت شاہین شاہ فریدی کے گھر بھی لیے چلتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہے محمد کاشان کاشان بتائیے گا کہاں تک پہنچ رہی ہیں تیاریاں نکاح کی ٹائمنگ کا کچھ پتہ ہے کب تک یہ نکاح کی سرمنی کا آغاز ہوگا جی کاشان اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو سیلی جی کاشان شاہی جس کنیکٹ ہو گئی ہے لائن کو دوبارہ کنیک کرنے ہی کوشت نہیں لیکن فیلحال کامرن میں آپ سے در ایک سوال کروں سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز دیکھ رہے ہیں مجھے کارٹ نہیں آیا کاشان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان جی بتائیے گا کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں نکاح کی کاشان گیا تو شاہ تیاریوں میں کھو گئے ہیں دینائے شاہ میرا سوال وہیں کھڑا ہے پوچھتا ہے جی کامرہ نام سے کہ آپ نے کبھی the most handsome ساسور دیکھا ہے اب شاہد افریدی کی بات کر رہی ہے جاہی سی بات ہے سکرین پہ دیکھے کہاں سے شاہد افریدی شاہی شاہید افریدی کی ساسور لگ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ساتھ لگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے بھائی کھڑے میں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے عمر چور کا سورہ ہو نا عمر چور جو عمر چور چورا لیتے ہیں the most handsome and fit ساسور in the world میں کہہ سکتی ہوں یہ بات یہاں پہ بلکل ایسا ہی ہے اور لگتا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آج آج آجے کاشان دوبارہ سے آگئے ہیں ہمارے ساتھ جی کاشان بتائیے گا آپ بھی نکہ کی تیاریوں میں اتنے کھو گئے ہیں یہ کنیکشن نہیں ہو پارا آپ سے رابطہ نہیں ہو پارا آپ سن رہے ہیں ہمیں تو بتائیے گا کہ تیاریوں کہاں تک پہنچیے نکہ کی کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس آج آجی بلکل دیکھیں میں شاہد کھان آفریدی کی ریاچ گھا کے بار اس چک میں موجود ہوں نکا کے جو انتظامات ہیں ان کے جو دیفینس میں واقعی ریاج گیاں وہاں پر کیے گئے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاز بولر شاہنشیہ آفری دی اپنے اہلے کھانا کی امرہ نکا کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کرانچی پہنچ گئے ہیں نکا کی جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ ان کی جو دوسری صاحب زادی جو ہیں انشیہ آفری دی وہ آج اپنے ازواج رشتے میں جو ہیں منسلک ہوں گی نکا کی جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد بتایا گیا نکا کے فرائز جو ہیں وہ انجام دیے جائیں گے تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ نکا کے فرائز جو ہیں نکا کون پڑھائیں گے اچھا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اسی جو حالیہ دینوں کے اندر بہت سے کرکیٹر رسچارڈ جو ہیں وہ اپنے رشتے ازواج میں بھی منسلک ہوئے جس میں شداب کھان اور فاس بولر جو ہے ہاریز ریوف کے اگر ہم بات کریں وہ بھی شامل ہیں اور شاید کار آفریدی کی جو دوسری صاحب زادی جو ہیں جو بڑی صاحب زادی جو ہیں اکسا آفریدی جو ہیں وہ بھی اپنی ازواج زندگی کے اندر جو ہیں ایک ہفتہ پہلے جو ہیں وہ منسلک ہوئیں گے اچھا کاشان ہم کارڈ بھی دیکھ رہے ہیں بتائیے گا کس کس کو یہ کارڈ ملا ہے مجھے اور وردہ کو تو ہی ملا ہے لیکن کون کون سے جو کرکٹ پلیئرز ہیں کون کون سی یا پھر شو بیس انڈرسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں ان کو یہ کارڈ بھیجے گئے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آج اس نکا کی سیرمینی میں شریک ہوں گے آج بلکل دیکھیں نکا کی سیرمینی کے اندر جو انویڈیشن دیئے گئے وہ کرکٹر رسچارڈ میں شامل ہے اس کے علاوہ عزیز و وکاریب تو سب سے ہم جو ہوتے ہیں وہ تو شاملی ہوتے ہیں اس کے علاوہ رشدار جو ہیں ان کو بھی انویڈیشن دیئے گئے بکہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کرکٹ بیٹ رپورٹرز کی تو ان کو بھی کارڈ دیئے گئے جو انویڈیشن ہے جس میں شرکت کریں گے ان کی شرکت جو یہ متوقع ہے جی آپ کو ملا ہے آپ کو کارڈ ملے نا ملے آپ پھر بھی کوریچ کے لیے چھلیں گے انجوائی کر لیں گے لیکن آپ کہنا میں لڑکے کی طرف سے ہوں بلکل یہ دیکھیں میں آج سب سے پہلے کوریچ جو ہے آپ یہ دیکھیں کھانا کھانی کے لیے جو پوچھنے آئے آپ کو سارے جانتے ہیں نا کرکٹرز ہوں گے آفریدی آئیں تو لڑکے کی طرف سے ہوں سوڑی لڑکی کی طرف سے ہوں اور اگر آئیں دوسری بھی آفریدی ہی ہیں خیر شاہین شاہ آفریدی والے آئیں تو ان سے کہنا میں لڑکی کی طرف سے ہوں دونوں کی طرف سے شرکت کر رہی ہیں سر دونوں کی طرف سے شرکت کر رہی ہیں یہاں پہ آہ صبح ہی صبح چلے مجھے ان کی آواز نہیں آرہی ہے آپ کو آرہی ہے کامران تو آپ کنٹینیو کریں پلیس جی میں جے شاہد آواز نہیں آرہی ہے اوکے کاشان مجھے یہ بتاؤ کہ اب جمعہ کے بعد جو ہے پروپر سرمنی کا آغاز ہوگا سٹیج بھی سجایا گیا ہے کیا گھر کے اندر ہی یہ ساری سرمنی ہوگی یا پھر گھر کے باہر جو ہے سٹیج سجایا گیا ہے کامران دیکھیں گھر کے اندر جو تمام تار اِنتظامات جو ہے نکا کی تقریبALKی وہ گھر میں کیا گیا ہے وہ بھی گھر میں سجایا گیا ہے تمام انتظامات جو ہے نکا جو ہے گھر میں کیا گیا ہے ابھی بھی ریکشن کے سمال جو ہے وہ یہاں پر لائے جا رہے ہیں اور مزید انتظامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں جی آخانے کی ڈشس پہ جب بھی شادی کی کوئی خبر ہوتی ہے کھانے کی ڈشس میں سب کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ پڑا چلا ہے کہ کھانے میں کیا کیا ملے گا یہ تو آپ اناؤنس کر رہے ہیں جو بھی نہیں جانا چاہتا وہ بھی چلا جائے گا بلکل دکھیں ابھی جو بھی چلا جائے گا سعی بات ہے بلکل کھانے کا بھی بلکل نہیں پتا کہ ڈشس کے اندر کیا بنایا ہے نکا کی سیرمینی جمعہ کے بعد ہے جب دوسری ٹیم ہماری یہاں پر کور کرنے کے لیے گی تو پڑا چلے گا کھانے کے اندر کیا کیا ڈیزیس آپ نے اپنے میمانوں کو پیش کر رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشان آپ نے ہمیں update کیا بہت شکریہ کاشان آپ نے ہمیں انجھوئی کیجئے نکا کی سیرمینی پھر ہم کانٹینیو آپ سے پوچھ رہے کہ کتنا مزا آیا آپ میں کیسے انجھوئی کیا اور کیونکہ میں کامنا یہ کہہ رہی تھی کہ کاشان کو تو انجھوئی کی ضرورتی نہیں ہے خونے ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی ترہا یہ جو بشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ